موسیقی موسیقی مبلغین کو بھی خدارہ رحم کرو اپنے آپ پر خدارہ فکر کرو اپنی آخرت کی پہلے خود دین پہ عمل کرو شریعت مطارہ نے اس کی تو اجازت نہیں دی اور مبلغ ٹی وی پہ بیٹھا اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دے رہا آج اس دور میں عقیدے پر بھی حملہ ایمان پر بھی حملہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی انہا کے ذکر پاک سے آج ہم ان دونوں چیزوں کی حفاظت ایمان اور عمل عقیدہ اور عمال صالحہ ان دونوں کی حفاظت کے لیے ان دونوں کی حفاظت کے لیے تجدید احد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا کریں گے عقیدے کی حفاظت کے لیے عدب رسول عمل کی حفاظت کے لیے نکاح کی حفاظت شرم و حیاء والی تہذین شرم و حیاء کو پروان چڑھوں اگر آپ یہ دو کام کر لیں ایک شرم و حیاء دوسرا عدب رسول اس سے عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور عمل بھی پاکیزہ ہو جائے گا کل دس رمضان المبارک ہیں کل انشاءاللہ فجر کے بعد حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم عصال سواب کریں گے درس قرآن پاک کی محفل میں آج کون سا روزہ ہے اندازن کتنے روزے رہ گئے ہیں یہ میں نے پوچھا ہے کہ کتنا روزہ ہے تو فوراں آپ نے بتا دیا رمضان شریف میں ہم گنتے رہتے ہیں کتنے گزر گئے کتنے رہ گئے ہیں ایک سافٹ ویر آیا ہے مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ اس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں تو جب بھی آپ کمپیوٹر آن کریں گے تو سکرین پہ ایک تحریر لکھی ہوئی آ جائے گی کہ آپ کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے آپ کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے وہ کمپیوٹر آپ کو بتائے گا میں نے اسے پوچھا ابھی کمپیوٹر کیسے بتا سکتا ہے یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے اس نے کہا حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کمپیوٹر اس طرح بتاتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کی اوست عمر کتنی ہیں اور آپ کتنی گزار چکے ہیں وہ اس حساب سے آپ کو روز بتاتا رہتا ہے کہ آپ کی اتنی عمر ہے مثلا پاکستان میں اوستن پینسٹھ سال عمر ہے تو جب بھی آپ کمپیوٹر کھولیں گے آپ نے اپنی عمر تو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اتنی عمر کا ہوں تو وہ روز آپ کو بتائے گا بھئی اسی فیصد عمر آپ گزار چکے ہیں بیس فیصد رہ گئی ہے جو آپ کے ٹارگٹ ہیں ان کی طرف دھیان دیں وقت کو ضائع نہ کریں میں یہ سوچنے لگا یہ سافٹ ویر جو بنا ہے یہ کام تو رمضان شریف بھی کرتا ہے رمضان شریف بھی ہم روزے صاحب لگاتے ہیں اتنے گزر گئے اتنے اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا پھیلا دیں رمضان کے بجائے پوری عمر پر لے آئے تو کبھی سوچا ہے کہ کتنی عمر گزر گئی ہے کتنی رہ گئی ہے احتساب حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی اگر نفس کا احتساب کرتے رہیں گے تو پھر فکر آخرت پیدا ہوگی اور اگر دنیا سے دل لگا کی بیٹھے رہیں گے صدا یہاں ہی بیٹھے رہنے کوئی نہیں خیر ہے یہ شیطان کی تھپکیاں ہیں شیطان خود فریبی میں مبتلا کیے رکھتا ہے تو رمضان شریف کے جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جیسے روز آپ حساب کرتے ہیں اتنے گزر گئے اتنے رہ گئے اتنے گزر گئے اتنے روزے رہ گئے اس طرح کبھی اپنی زندگی کا بھی حساب کریں کتنی گزر گئی ہے اندازن کتنی رہ گئی ہے حقیقی تو اللہ ہی جانتا ہے نا اندازن بھی میں 80 فیصد گزار چکا ہوں میں 70 فیصد گزار چکا ہوں ہمارے علاقے میں عوستن عمریں جو ہیں وہ 70 سال ہے یا 80 سال ہے میں اتنی گزار چکا ہوں اتنی اندازن رہ گئی ہے اب مجھے اس کی طرف دیان کرنا چاہیے جس طرف میں جا رہا ہوں تو یہ اعتصاب آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا کر دی